جتنے دنیا میں ہوئی ہیں بورا والا والو کربلا کی جنگ اتنا ہائی لائٹ کیوں ہوئی ہے کبھی اس بات کو بیٹھ کر سوچا ہے مسئلہ یہ ہے علمیہ یہ ہے ٹریجڈی یہ تھی کہ کربلا کی جنگ میں دونوں جاندے مسلمان تھے وہاں بھی مسلمان تھے یہاں بھی مسلمان تھے نماز وہ بھی پڑھتے تھے نماز یہ بھی پڑھتے تھے اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایجنڈا سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس پولیسی کے اوپر اس نظریعی کے اوپر چل کون رات تھا حسین یا یزید صرف اتنا دیکھ حسین حسرہ پہ چل رہے ہیں یا یزید حسرہ پہ چل رہے ہیں یہی تو وجہ تھی ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کون سا مشکل کام تھا یہ ہاتھ ہے اس پہ ہاتھ رکھنا بیعت کون سا مشکل کام تھا خدا کی قسم زمانے نے یہی تو نہیں سمجھا کہ وہ صرف بیعت نہیں تھی کبھی آپ وہ پرچہ پڑھیں نا جس پہ یزید نے اسلام کی نئی شرائط لکھر بھیجی تھی تو خدا کی قسم آپ کر رہا ہوں ٹکڑے اب ممبر کی تہذیب گوارہ ہی نہیں کرتی کہ میں وہ لفظ بولوں جو اسلام میں اس نے چینجنگ سوئی تھی کتنا چھپا کے بولوں مجھے عزت حسین کی قسم یہ جو آج بردے میں مائن بہنیں اپنے مان سے اور اپنے سکون سے بیٹھیں گے نا میرا باپ میرے ساتھ آئے میرا بھائی میرے ساتھ آئے ان کا یہ جو اتمنان ہے نا یہ حسین کا حسین سامنے یہ بندوے ہاتھوں پہ لانے کے آپ جہاں ہیں آپ وہاں رہے ہیں آپ صرف اتنا دیکھئے کہ حسین علیہ السلام نے کیا کیا اور یزید نے کیا کیا بیعت صرف بیعت نہیں ہوتی میرے اہل سنت بھائی جو تشریف فرمائے ہیں میں آپ کو کلیر کرتا چلوں یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد یہ جو جسم ہے نا اس جسم کی کائنات تیرے سے پرت ہے آپ کے ماننے میں آتا ہے سوار دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا نواسہ سرکار کے خون کا وارث اپنا وجود کسی شرابی کے حوالے کرتا ہو میرے سامنے ہی ہو میرے سامنے ہی ارے کربلا کے ایجندے کو سمجھئے کہ آخر کربلا تھی زم ہو جائیں گولدیں اپنے آپ کو خدا کی قسم یہ شیعہ میں کہتا ہوں دوہزار بائیس میں اس سے سٹوپی ڈاجمی نہیں ہے جو جگہ جگہ پہ بیٹھ کے شیعہ سننی کی بحث کروائے یہ تو بحث ہے ہی نہیں یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں نظریہ لے کر چلیں کہ حسین کا نظریہ کیا جائے اور نظریہ دیکھیں کہ اس کا نظریہ کیا جائے آپ کے سامنے بات کھل کر آ جائے باید صرف باید پہ ڈاجمی نہیں ہے